اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں تمام دوست خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے لیے کر آیا ہوں ایک نیو پیراغراف جس کا ٹائٹل ہے کارٹیسی یہ بہت ہی انٹرسٹنگ پیراغراف ہے جس کے ہم کرنے والے ہیں ٹرانسلیشن ورڈ ٹو ورڈ اس کو ٹرانسلیٹ کرنا سیکھیں گے اور ایک ایک ورڈ کا اردو میں نے بھی آپ کے لکھتا جاؤں گا اور ساتھ ہی گرامیٹریکل سٹرکسرز کو بھی کلیئر کریں گے انشاءاللہ آپ کو اس ویڈیو سے بہت کچھ نیو سیکھنے کو ملے گا تو آپ نے اس ویڈیو کو انٹ تک لازمی دیکھنا ہے ٹھیک ہے تو چلیے آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں کارٹیسی خوش اخلاقی کارٹیسی خوش اخلاقی کارٹیسی is opposite to curality کارٹیسی خوش اخلاقی کارٹیسی is opposite اولیٹ تو کا قریلیٹی ظلم کا بے رحمی کا خوش اخلاقی ظلم کا اولیٹ ہے As cruelty is the greatest evil, courtesy is the greatest virtue. As جسرا cruelty, zulm, بے رحمی ہے, the greatest, بہت بڑی, evil برائی. جس طرح ظلم ایک بہت بڑی برائی ہے, courtesy, خوش اخلاقی Is the greatest virtue, is the greatest virtue, is the greatest virtue. جس طرح ظلم ایک بہت بڑی برائی ہے, تو اسی طرح خوش اخلاقی ایک بہت بڑی نیکی ہے. It is the basis of all religions. It, یہ, is, ہے, the basis, بنیاد, of, کی, all, تمام, religions, مذاہب کی. یہ تمام مذاہب کی بنیاد ہے, کیا خوش اخلاقی. یہاں پہ آپ دیکھیں تو is استعمال کیا گیا ہے. تو یہ شو کروا رہا ہے یہاں پہ simple sentence کے لئے یہاں پہ لگایا گیا ہے. ٹھیک ہے؟ تو آگے چلی آگے دیکھتے ہیں. All religions teach the lesson of courtesy. All, تمام, religions, مذاہب, teach, درس دیتے ہیں، سکھاتے ہیں. The lesson, سبق of کا courtesy خوش اخلاقی کا اچھے اخلاق کا یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ تمام مذاہب اچھے اخلاق کا خوش اخلاقی کا سبق سکھاتے ہیں. یہاں پہ teach first form of verb استعمال کی گئی ہے. یہ شو کروا رہی ہے present indefinite tense کو. It has been the foundation stone of all social, cultural and political movements. وہ کہتا ہے it یہ has been بن چکی ہے the foundation بنیاد stone سنگ سنگ کی بنیاد بن چکی ہے کیا خوش اخلاقی O کی all تمام social commercial سماجی کلچرل سکاپتی and or political سیاسی movements تحریکوں کی وہ وہ کہتا ہے کہ خوش اخلاقی بنیاد سنگ بن چکی ہے کس چیز کی تمام سماجی سکاپتی اور سیاسی تحریکوں کی ٹھیک ہے تو چلی آگے دیکھتے ہیں خوش اخلاقی لیہاں دا موسٹ بہت سیکریڈ مکدش افزل دیوٹی فرض اور کا ہیمینس انسانوں کا اس ہے تو کے پریکٹیس عمل کریں اور سکھائیں کارٹیسی خوش اخلاقی یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ لہٰذا یہ ایک مہتی مقدس فرض ہے کس کا فرض ہے انسانوں کا کیا فرض ہے کہ وہ خود بھی خوش اخلاقی پر عمل کریں اور دوسروں کے بھی خوش اخلاقی کا درس دیں کارٹیسی کود بی سپریڈ بائی رائٹنگ گوڈ بوکس کارٹیسی خوش اخلاقی کود سکتی ہے بی سپریڈ پھیلائی جا سکتی ہے بائی سی رائٹنگ لکھنے سے گوڈ اچھی بوکس کتابیں وہ کہتے ہیں کہ خوش اخلاقی کو اچھی کتابیں لکھ کر بھی پھیلائی جا سکتا ہے کود آلسو بی سپریڈ بائی گیونگ سیرمینس کتابیں لکھنے سے کود سکتی ہے کود سکتی ہے کود سکتی ہے کود بی سپریڈ پھیلائی پھیلائی جا سکتی ہے بائی سی گیونگ دینے سے سیرمینس واز واز نصیت کرنے سے وہ یہاں پہ لائے دیئر سیرمینس اینڈ ڈیڈز دے وہ ٹاٹ سکھاتے تھے کود ایسی خوش اخلاقی بائی سی دیئر اپنے وہ سکھاتے تھے خوش اخلاقی اپنے سیرمینس واز سے اینڈ اور ڈیڈز عمال سے دے وہ کون پیغمبر ٹاٹ سکھاتے تھے خوش اخلاقی اپنے واز سے اور اپنے آمال سے دے دیمسیلز دے وہ دیمسیلز خود وہ خود ور تھے دا ایمبورڈیمنٹس مثالیں اور کی کورٹیسی خوش اخلاقی کی وہ خود خوش اخلاقی کی بہت بڑی مثالیں تھی ور تھے اٹریکٹڈ کھچے چلے آتے ٹو کی کو دم ان کو اس میں وہ کہتے ہیں کہ دیر ان کے عمال اور اخلاق اتنے اچھے تھے کہ لوگ ان کی طرف کھچے چلے آتے تھے کن کی طرف پیغمبروں کی طرف پیغمبروں کے عمال بہت اچھے تھے دیر فور کارٹیسی politeness and kindness are the qualities of profits دیر فور لہذا کارٹیسی خوش اخلاقی politeness شایستگی and اور kindness رحم دلی are ہیں the qualities صفات of کی profits پیغمبروں کی تو یہاں پہ وہ کہتے ہیں کہ خوش اخلاقی شایستگی اور رحم دلی یہ ساری صفات پیغمبروں کی ہیں these qualities can turn the enemies into friends these یہ qualities یہ qualities کر سکتی ہیں among دیر فور کارٹیسی is the most prominent trait of a مسلم دیر فور لہذا اس طرح کارٹیسی خوش اخلاقی is is ہے the most بہت prominent امتیاز trait صفت of کی ایک مسلم مسلمان کی کہتے ہیں اس لیے لہذا خوش اخلاقی ایک مسلمان کی بہت امتیاز صفت ہے ٹھیک ہے there are many benefits of being courteous and polite there there are ہیں بہت many کئی benefits of being ہونے کے courteous خوش اخلاق and اور polite شاہستہ ہونے کے وہ یہاں پہ کہتا ہے کہ خوش اخلاق اور شاہستہ ہونے کے بہت سار فوائد ہیں first پہلا courteous bring us the real joy first پہلا courteous خوش اخلاق bring لاتی ہے us ہم the real حقیق joy خوش کہتا ہے پہلا تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ خوش اخلاق ہم حقیق خوش لاتی ہے ٹھیک ہے second دوسرا courteous people become popular with other courteous second دوسرا یہ ہے with courteous خوش اخلاق people لوگ become بن جاتے ہیں popular ہر دل عزیز بن جاتے ہیں popular ہر دل عزیز with کے ساتھ other دوسروں کے ساتھ کہتا ہے اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ خوش اخلاق لوگ دوسروں کے ساتھ ہر دل عزیز بن جاتے ہیں مشہور ہو جاتے ہیں third تیسرا they وہ can سکتے ہیں propagate پھیلا سکتے ہیں کیا پھیلا سکتے ہیں their thoughts and ideas easily وہ پھیلا سکتے ہیں their اپنے thoughts سوچوں کو and اور ideas خیالوں کو easily آسانی سے وہ اپنے خیالوں اور سوچوں کو آسانی سے پھیلا سکتے ہیں therefore we should be just and courteous in our dealings with other therefore لہٰذا we ہمیں should چاہیے be just خرا صرف خرا and or courteous خوش اخلاق in میں آور اپنے ہمارے dealings کاروبار معاملات with کے ساتھ others دوسروں کے ساتھ کہتے ہیں اس لئے ہمیں چاہیے کہ صرف خوش اخلاق اور خرا معاملات رکھیں دوسروں کے ساتھ we should also preach courtesy in society we ہمیں should چاہیے also be preach خوش کریں خوش اخلاق کی in may society معاشرے میں ہمیں کہتے ہیں کہ اس لئے ہمیں چاہیے کہ معاشرے میں اس کی ترویج کریں تبلیغ کریں تو اس کے ساتھ ہمارا آج کے lecture انڈو ہے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نیو ایسے کے ساتھ اللہ حافظ